بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھے گئے ہیں شوشل کلک میں ہوں آپ کا میزبان زائر شید ناظرین اس وقت میں موجود ہوں پنجاب کے جتنے بھی ملازمین ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں موجودہ حکومت کے خلاف وہ اپنے حقوق کے لئے پچھلے پانچ دنوں سے یہاں پر براج مانے ہیں اگر بہنوں کی بات کی جائے بانجوں کی بات کی جائے اپنے بچوں کے ساتھ اس درنے میں موجود ہیں سیول سیکٹریٹ کے سامنے میں موجود ہوں ٹیچر یونین کے جو فی میل ہیں ان کے ساتھ اسلام علیکم واریکم اسلام آپ لوگ جو مطالبات ہیں موجودہ حکومت سے کہیں اور کتنے دنوں سے آپ لوگ اپنے گھڑوں سے بے گار ہو کر سیول سیکٹریٹ کے سامنے بیٹھیں ہیں سر جی آج ہمارا پانچ میں دن درنے کا ہے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میں الہ و ہیلتھ برکر ہوں میں پنجاب کی اور میری ایک خواہش ہے کہ تمام کیمرو مین ہماری بات ہماری ہیلتھ برکر تک بھی پچھا ہے جو نہیں آ چکی ہیں وہ بھی آ جائیں یہ ہمارا سب کا آپس کا معاملہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے یہ تمام لیڈی ہیلتھ برکر ہیں جو میرے ساتھ کھڑی ہیں اور سب اپنے مطالبات کے لئے یہاں ہی ہیں اپنا حق لینے کے لئے آپ لوگ ہمیں پینشن وغیرہ بھی دے آپ نے جو ہماری بند کی ہے ہماری سیلری جو بڑا آ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہماری بڑا آ رہے ہیں ہر دفعہ آپ ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے گا انصاف تو اس ملک میں نام ہی رہا گیا ہے انصاف نظر نہیں آتا میں تو کہتی ہوں کہ انصاف کرو کیونکہ اللہ تعالی نے آپ سے ہماری جانے کے بعد بھی ہم نے بھی جا کے حساب دینا اور آپ نے بھی حساب دینا کرونا کر کے فیری کر کر کے ہم لوگ تھک گئے ہیں تو کرونا لیڈی ہیلتھ برکر نے ختم کیا یہ ہیلتھ برکر ہی ہیں ناظرین اگر بات کی جائے پنجاب کی صرف یہ ٹیچر کی بات نہیں ہے یہاں پر ہر میک میں سے خواتین ہوں یا مرد ہوں وہ اس درنے میں بیٹے ہوئے ہیں اپنے مطالبات کے لیے اور اگر بات کیجئے وہی بات آگی یہ بھی اپنے مطالبات کے لیے آپ وزیراللہ پنجاب محسن نقلی صاحب آپ سے مخاطب ہیں وزیراللہ وزیراعظم شباہ شریف صاحب آپ سے ان کا مطالب ہے وہ مطالبات آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں اور آپ کو پانچ دن ہو گئے ہیں آپ لاہور سے بھی نہیں ہیں آپ کو کھانا بھی یہاں پر فرام کیا جا رہا ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ واقع ستیلی تو سی ایم پنجاب سے یا وزیراللہ وزیراعظم شباہ شریف سے آپ کیا توقع رکھتی ہیں کیا کہیں گے آپ ان کو سر جی میں تو ان سے یہ توقع رکھتی ہوں کہ یہ ہمیں ہمارا حق دیں کیونکہ میں اتنی بدغمان نہیں کسی سے بھی ہوتی کوئی اللہ تعالیٰ نے کہا تین دن سے زیادہ غصہ تو حرام ہو جاتا ہے تو یہ تو وزیراعظم ہے انہوں نے بھی ایک ملک چلانا ہمارے گھر کی تنا یہ سوچیں اگر یہ ملک نہیں چلا سکتے تو ہم گھر نہیں چلا سکتے ہمارے بائی بائی سزار بیل آ رہے ہیں باتیوں کے جبکہ ہماری سیلری بتیس ہزار پہ ہے اب بتائیں ہم اپنے بچوں کو عید کے موقع پہ بتیس ہزار یا بائی سزار چھبیس ہزار بیل جمع کراتے ہیں عید پہ ہم نے تو انہوں نے بچوں کو کپڑے تک نہیں پنایا ہے ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کپڑے تک نہیں فرام دے سکتے گھر میں کھانا نکلا سکتے بچوں کی ایڈیوکیشن کے لیے ہم اتنے پریشان ہیں سیکنڈ ڈیئر کے بچوں نے پیپر دی ہیں ان کے ریزائل کے لیے پریشان ہوتے ہیں کبھی پیپر کے لیے دینے کے لیے پریشان ہوتے ہیں پیسے کہاں سے آئیں گے ہم لوگ کوئی چوری ڈاکو تو نہیں ہیں جو ہم اٹھکیتی ماریں گے اور اپنے بچوں کی ضروریات پوری کر دیں گے ہم تو ایک معمولی سے پاکستان کے مزدور ہیں روزی کمانے کے لیے صبح نکلتے ہیں ہمیں ناتو دیتے ہیں کرایا ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ اس وقت اس درنے میں کسی یونین کے طرف سے نہیں ہیں ایزا انسانیت کے ناتے یہاں پر خانہ پنچانے والے لوگ بھی موجود ہیں اور یہ ان کو فراہم کر رہے ہیں خانہ تاکہ یہ ٹیچر ہوں یا کوئی بھی ملازمین ہو ہمارے پنجاب کے ہیں یہ لیڈیز ہیلتھ ورکر ہیں سی ایم پنجاب محسن اکوی صاحب آپ سے ان کی ریکویسٹ ہے وزیراعظم شباہ شریف صاحب آپ سے ان کی ریکویسٹ ہے خدا رہا ان کی طرف نظر کرم کریں نظر سانی کریں یہ لوگ اپنے گروں سے بے گر ہو کر آپ سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں اسے کے ساتھ اپنے میزمان زائر رشید کو دی جگہ اجازت اللہ حافظ